آؤ میں تمہیں وہ اس بارگاہ پہ لے جاؤں جس نے سب کو شانے عطا فرمائی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں خلیفہ المسلمین بنے خلیفہ بنے تو صویرے جس رات خلیفہ بنے صویرے سار پہ ٹوکری رکھی منڈی کی طرف جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں مولا علی شیرِ خدا کو کسی نے بتایا کہ وہ تمہارا خلیفہ تو جا رہا ہے مزدوری کرنے وہ تو جا رہا ہے کمائی کرنے حضرت علی شیرِ خدا مولاِ کائنات جنابِ فاروقِ آزم دونوں نے رستے میں روکا کہ ابو بکر کہاں جا رہا ہے فرمانے لگے کام کرنے جا رہا ہوں مزدوری کروں گا منڈی میں جاؤں گا تیارت کرتا تھا اس کو جاری رکھوں گا بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے اب تمہاری حکومت کے پیچھے بچے تو نہیں نہ پوکے مر والے نے پہنے کچھ کرنا تو ہے حضرت عمر کہنے لگے چلا آ کے بیٹھ ہم صحابہ کوئی کٹھا کرتے ہیں اور مالِ گنیمت سے تیرا وظیفہ لگاتے ہیں آپ کو وظیفہ ملے کا مہنہ تو آپ بیٹھ کر کے مسجد میں تو ڈیوٹی کریں بیٹھ گئے مشاورت ہوئی تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنے لگے جناب بتلائیے آپ کا کتنا وظیفہ لگایا جائے تو حضرت عبو بکر صدیق فرمانے لگے یہ اتنا لگا دو جتنے ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے تو ایک صحابی بول کے بڑے میٹھے اور دیملے جو میں کہنے لگے ابو بکر اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہ میں اضافہ کر دوں گا اگر مزدوروں کے گھر جلنے لگیں گے تو میرا بھی چلے گا میں ان کی تنخواہیں بڑھاؤں گا صرف اپنی تو مزدور کے حقوق کا تعیون کیا سب سے پہلے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا فرمایا جس کو مزدوری پر رکھو پہلے اس کے ساتھ اجرت تیہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اجرت واضح نہ ہو جاؤ کسی کو کام پر جب تک اجرت واضح نہ ہو جائے مکمل نہ ہو جائے کہ کیا دینا ہے تیہ کریں کیا لوگے جو جناب دے دیں گے لے لوں گا شریعت اس کو پسند نہیں کرتی محبوب نہیں رکھتی پہلے اس کے ساتھ پہلا حق مزدور کو یہ دیا کہ اس کی اجرت پہلے بولیے اجرت پہلے پہلے اجرت تیہ ہوگی یہ پہلا حق ہے اور مزدور کا دوسرا حق کیا بیان کیا میرے نبی پاک نے فرمایا جب اور یہ ایسی عالی بات ہے کہ جتنے حقوق لکھنے والے ہیں نا جتنے پینل اقوامی سطح پر انسانی حقوق کا چارٹر بنانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ حضور نے بیان کر دیا ہے کہ اسے آگے کو باڑی نہیں سکتا یہ ایسی بات ہے کہ جس کی شرعہ بھی کوئی نہیں کر سکتا میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلے تیہ کرو اور کیا خوبصورت لفظ ہے قانون بنا دیا فرمایا جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے پہلے اسے ادا کر دینا اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو ایک صحابی اپنے خادن غلام کو مار رہے تھے تو میرے نبی پاک تشریف لائے فرمایا کیوں اسے مار رہا ہے حضور غلطیاں بڑی کرتا ہے تو نبی پاک نے فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا اس سے کہیں بڑھ کر میرے رب کو تیرے اوپر بڑا اختیار ہے کہا حضور یہ بڑی غلطی کرتا ہے میں آخر کتنا معاف کروں تو حضور نے فرمایا اتنا معاف کا جتنا میرا رب تجھے معاف فرماتا ہے پتہ ہے تیری صبح سے لے کر شام تک کتنی کتانی آئے درگزر کا حکم دیا پہلا حق یہ دیا مزدوری تیہ کرو دوسرا حق یہ دیا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کرو تیسرا حق یہ دیا کہ اس سے درگزر کرو غلطی ہو جائے تو درگزر کرو تو یا رسول اللہ مزدوری کتنی دیں میرے نبی پاک بخاری مسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا حق بیان کیا نبی پاک نے اور ایک بات اشارت فرمائی تو اس کے اندر کئی پہلو ایک حدیث میں کئی پہلو بیان فرمائے حبیب پاک نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی اسے بھئی بس ختم ہو گئی بات اتنی بڑی بات کر دی سرکار نے کبھی دیکھایا آپ نے کہ مزدور کو اسے کھلایا جا رہا ہو جیسا مالی کھا رہے ہیں حضور نے فرمایا بھئی مزدوروں کا حق یہ ہے کہ جیسا تم نے کھانا ہے ویسا اسے کھلانا ہے اور فرمایا جیسا تم نے پہننا ہے ویسا اسے پہنانا ہے اور پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی حمد سے بڑھ کر تم اس پر گوجھ نہیں ڈال سکتے جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی حمد سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالی کو کہتا ہوں وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ کام پہ لگ جائے گا اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے مزدوری کا بھی تاجین فرمایا اور پھر اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے مزدور کو کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا فرمایا جو لا یکلیف اللہ نفس ان اللہ مساہا اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں بتاؤ گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دن حضرت عمر فاروق سے کہانے لگے عمر باس کر دے یار تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے کیسے ہی کوئی تیرے رستے پہ چلے گا تو حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہانے لگے کیا ہو گیا آپ فرمانے لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے ہاتھ بٹا رہے تھے تو حضرت عمر کہانے لگے بوڑے تھے بیمار تھے مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہ رہا تھا کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا حضرت جناب سیدنا فاروق عاظم یہ لفظ کہتے ہوئے روح پڑے آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گدارہ کیا کرتا تھا میں نے آگے بڑھ کے لوگ حیثیت بھول جاتے اپنی حیثیت بھول جاتے اللہ تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنا سخت اور جابرانہ آمیرانہ ہو جاتا ہے اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑواہ ہٹا جاتی ہے اس قدر زیادہ ان کی تبجتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے وہ آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہا ہے حضرت ابو ذرقی فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا سخت تھی میری طبیعت میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں فرماتا ہے جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا جس دن میں حضور کی بارگاہ میں تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیت نبی پانگ نے فرمایا میری نصیت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تُو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے جیسا تُو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے حضرت ابو ذرق کہتا ہے جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیت کر دی جو میرے اندر کوتا ہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی فرماتے ہیں میں گھر گیا جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس پشک ہو جاتا تھا وہ کامپنے ہاپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا حضرت ابو ذرقی فاری فرماتے ہیں میں گیا ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ کھانا پکایا دسترخان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ فرماتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا پھر میں ان کو بازار لے گیا جیسے کپڑے مہم پہنتا تھا ویسے ہی میں نے ان کے لیے بھی خریدے فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا خیریت تو ہے نا کیا ہوا مزاد مبارک تو ٹھیک ہے کیا ہو گیا اور یہ جو ہم فضاء کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریمجیم برستی دیکھ رہے ہیں یہ جاری رہے گی جہاں ایک دن کی ہے تو حضرت ابو ذرگفاری رو پڑے کہنے لگے اب تمہیں ابو ذرگفاری بدلا ہوا ملے گا اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں اب میں بدل گیا ہوں میری طبیعت بدل گئی غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شہرِ خدا غلام کو لے کر کے گئے دکان پر حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر دو جوڑے خریدے ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت دو جوڑے خریدے جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنا لگے تو آپنا لے لے غلام کو پتہ دا کہ وہ زمانے میں ہوتا کیا تھا اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا حضرت علی فرمانے لگے یہ جیب آدمی ہے یہ تو تیرا نہیں یہ تو میرا ہے اس نے کہا حضور کس طرح سے آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو اب بڑا ہو گیا ہوں یہ تو حاجت نہیں کہنے لگا حضور بڑے اور جوان کا مطلب نہیں آپ علی ہیں من کنت مولا وحاض علی علی مولا علی مولا آپ چونکہ مولا علی ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں لہٰذا آپ نتخت پر بیٹھنا ہے آپ نے سلطنت کو چلانا ہے آپ پہنئے حضورت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا تو بعد میں آیا ہے نا اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا پر آپ مصطور کو یہ دیا کہ اس کی عجرت پہلے بولیے عجرت پہلے پہلے عجرت تیہ ہوگی یہ پہلا حق ہے اور مصدور کا دوسرا حق کیا بیان کیا میرے نبی پاک نے فرمایا جب اور یہ ایسی عالی بات ہے کہ جتنے حقوق لکھنے والے ہیں نا جتنے بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کا چارٹر بنانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ حضور نے بیان کر دیا ہے کہ اس سے آگے کو باڑی نہیں سکتا یہ ایسی بات ہے کہ جس کی شرعہ بھی کوئی نہیں کر سکتا میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلے تیہ کرو اور کیا خوبصورت لفظ ہے قانون بنا دیا فرمایا جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے پہلے اسے ادا کر دینا اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو بچارے نے محنت کی ہے اپنے گھر جائے یہ نہیں کہ اس نے مزدوری کیا تو تم نے کہا نہیں نہیں ادھر سے پینٹ صحیح نہیں ہوا یہ تو لے جا دو ہزار اور پھر میں تیرا حساب کروں گا ابھی ذرا میں چک کر آلوں دو چار لوگوں کو بلا کر کے وہ فلان جگہ سے نا ایک کونہ خالی رہ گیا اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اگر اللہ تبارک و تعالی نے دو ایک آدمیوں کو ملازم آپ کا بنا دیا ہے تو پھر خیال ہونا چاہیے ایک صحابی اپنے خادم غلام کو مار رہے تھے تو میرے نبی پاک تشریف لائے فرمایا کیوں اسے مار رہا ہے حضور غلطیاں بڑی کرتا ہے تو نبی پاک نے فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا اس سے کہیں بڑھ کر میرے رب کو تیرے اوپر بڑا اختیار ہے کہا حضور یہ بڑی گلتی کرتا ہے میں آخر کتنا معاف کروں تو حضور نے فرمایا اتنا معاف کا جتنا میرا رب تجھے معاف فرماتا ہے پتہ ہے تیری صبح سے لے کر شام تک کتنی کوتانی آئے درگزر کا حکم دیا پہلا حق یہ دیا مزدوری تیہ کرو دوسرا حق یہ دیا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کرو تیسرا حق یہ دیا کہ اس سے درگزر کرو گلتی ہو جائے تو درگزر کرو تو یا رسول اللہ مزدوری کتنی دیں میرے نبی پاک بخاری مسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا حق بیان کیا نبی پاک نے اور ایک بات اشار فرمائی تو اس کے اندر کئی پہلو ایک حدیث میں کئی پہلو بیان فرمائے حبیب پاک نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی اسے کھلانا کوئی نہیں آپ شاید سو رہے ہیں جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی بھئی بس ختم ہو گئی بات اتنی بڑی بات کرنی سرکار نے کبھی دیکھایا آپ نے کہ مزدور کو ویسا ہی کھلایا جا رہا ہو جیسا مالی کھا رہے ہیں حضور نے فرمایا بھئی مزدوروں کا حق یہ ہے کہ جیسا تم نے کھانا ہے ویسا اسے کھلانا ہے اور فرما جیسا تم نے پہننا ہے ویسا اسے پہنانا ہے اور پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے شاد فرمایا اس کی حمد سے بڑھ کر تم اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی حمد سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالک کو کہتا ہوں وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ کام پہ لگ جائے گا اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے مزدوری کا بھی تعین فرمایا اور پھر اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے مزدور کو کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا فرمایا جو لا یکلف اللہ نفس ان اللہ مساہا اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں بتاؤ گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک جن حضرت عمر فاروق سے کہانے لگے عمر باس کر دے یار تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے کیسے کوئی تیرے رستے پہ چلے گا تو حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہانے لگے کیا ہو گیا آپ فرمانے لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے ہاتھ بٹا رہے تھے تو حضرت عمر کہانے لگے بوڑے تھے بیمار تھے مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہ رہا تھا کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا حضرت جناب سیدنا فاروق عاظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرہ کے گزارہ کیا کرتا تھا میں نے آگے بڑھ کے لوگ حصیت پھول جاتے ہیں حصیت پھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتہ سخت اور جابرانہ آمیرانہ ہو جاتا ہے اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑوا ہٹا جاتی ہے اس قدر زیادہ ان کی طبیجتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے وہ آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتہتوں کے حق میں بڑا سخت تھا سخت تھی میری طبیعت میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا ہوں جس دن میں حضور کی بارگاہ میں تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیت نبی پانک نے فرمایا میری نصیت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تُو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے جیسا تُو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے حضرت ابو ذر کہتا ہے جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیت کر دی جو میرے اندر کتا ہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی فرماتے ہیں میں گھر گیا جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خوشک ہو جاتا تھا وہ کانپنے ہاپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا حضرت ابو ذر گفاری فرماتے ہیں میں گیا ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ کھانا پکایا دسترخان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ فرماتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا پھر میں ان کو بازار لے گیا جیسے کپڑے میں پہنتا تھا بیسے ہی میں نے ان کے لیے بھی خریدے فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا خیریت تو ہے نا کیا ہوا مزاد مبارک تو ٹھیک ہے کیا ہو گیا اور یہ جو ہم فضاء کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریمجیم برستی دیکھ رہے ہیں یہ جاری رہے گی جہاں ایک دن کی ہے حضرت ابو ذر گفاری رو پڑے کہنے لگے اب تمہیں ابو ذر گفاری بدلا ہوا ملے گا اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مستفان